ایک بات بتاؤ اگر بھائی بھائی الگ ہوتے ہیں تو سادھی کے بعد ہی کیوں ہوتے ہیں بس اتنا بتا دو میرے کو سادھی سے پہلے کیوں نہیں ہوتے سو میں کوئی دو الگ ہو جائیں تو الگ بات ہے پر اٹھان میں بھائی سادھی کے بعد ہی الگ ہوتے ہیں اس کا مطلب بھائی بھائی الگ نہیں ہوتی وہ لگائی لگائی بھائی الگ ہوتی ہے ماراج بھائی الگ نہیں ہوتے ہیں چار گھروں سے آتی ہے اور چار چولہ جلا دیتی ہے پر اتنا دھیان دکھنا پیسہ ہاتھ کا اور بھائی ساتھ کا ہی کام آتا ہے بینک میں چاہے کتنا ہی پڑھا ہو پر اگر ہاتھ میں نہیں ہے کوئی مطلب نہیں کہنے کا مطلب کیا ہے سجنوں لوگ دعائیں کرتے تھے بھگوان سے کہ برابریہ بھائی دے آپ پتی بھی پتی کے سمیں مہاراج کام آئے گا برابریہ بھائی ملے لوگ دعائیں کرتے تھے پر آج بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے دیکھو کسی سنت نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ نیپال جیسا روڈ نہیں پر گھاٹی درا دیتی ہے آپ لوگوں سے بھی زیادہ خطرناک گھاٹی نیپال کی ہے ہم تو گئے ہیں وہاں پر آپ سے زیادہ خطرناک ہے نیپال جیسا روڈ نہیں پر گھاٹی درا دیتی ہے اور بھائی جیسا رشتہ نہیں پر بھائی لڑا دیتی ہے بھائی جیسا دہان دیجئے گا دو بھائی مل کر کے رہیں گے نا تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی آپ کی طرف پانک اٹھا کر کے دیکھنے کی پر لوگ فوٹ ڈال کر کے دونوں بھائیوں کو الگ الگ کر دیں گے تو ہر کوئی تمہارا تماسہ دیکھے گا ہم دوسرے کو ساتھ لے کر کے اپنے بھائی کی ٹانگ کھینچتے ہیں اسی کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں گراؤ اس کو ارے بھائی تم کس کو گرارہ ہو ہاں تمہارا باپ تو یہ کہ وہ اس کی آتما کو کیسے سانتی ملے گی تمہارے گھر میں پتر دوست نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کیونکہ دو بھائی جب لڑتے ہیں اور اپنی سمپتھی کوٹ کچیری میں برباد کرتے ہیں تو ماں باپ کی آتما روتی ہے ان کو پیدائی کیونکہ ایسے اچھا تو یہ پیدائی نہیں ہوتے میرے بھائی اس لیے میرے بھائی 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 کو ایک ہو کر کے رہنا چاہیے ٹھیک ہے گھر والیوں کے سامنے ایک بار تھوٹے ٹھٹے دیکھ لو گھر والیوں کو خوش کرنے کے لیے انہیں بھی خوش رکھو یہ روٹی کون دے گا ہاں گھر والی کو خوش رکھنا ضرور دیئے جب وہ ہونا تو ہوں 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 کیسے کر لیا کرو یہ ستر ہے کہ گھر والی کے سامنے تو ہاں ہاں کرو ماں باپ کے سامنے بھی ہاں ہاں کرو کبھی دونوں کو آمنے سامنے متانے دو تو گھر بڑ ہو جائے گا آمنے سامنے متانے دو گھر والی کو اکیلے میں بات کرو ماں باپ سے اکیلے بات کرو ماں باپ سے کہو ہاں ٹھیک ہے یہ ایسی ہے ایسی ہے کریں گے ہاں ایسی یہ کریں گے اور گھر والی کے پاس جاؤ تو اب ایسے ہی ہیں بوڑے ہیں دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے اے تو کائی کو چندہ کرتی ہے اے بھوڑے ہے کرتے رہتے ہیں اے تو تو ایک دم صحیح ہے بھلی وہ غلط ہے ایک دم پر اس گھر والی کو آپ بولو تو ایک دم صحیح ہے وہ پھول جائے گی واہ میرا پتی بہت اچھا ہے بس اتنے میں پھول جاتی ہے پر سجنو آپس میں کبھی جھگڑو مت لڑو مت بھائی بھائی ایک بن کر کے رہو ٹھیک ہے کسی نے کم دیا زیادہ دیا ڈان کھینچی نہیں کھینچی وہ جانے اس کا کرم جانے تمہارے پاس تو کمی نہیں ہے نا دینے والا تو بھگوان تم کو دے دیا نا واپس ایک بھائی نے تم کو نہیں دیا ٹھیک ہے اس نے دبا لیا جادہ पर بھگوان نے تو کمی نہیں چھوڑی نا تمہارے جیون میں कि جہاں دیجئے گا اگر بھائی نے دبایا نہیں ہوتا تو آپ نے اتنا کمائی نہیں ہوتا اور بھائی نے دبایا اس لیے آپ نے دب کر کے کمائی بڑیاں مہاراج دو کر کے کم آیا اس لئے کبھی بھی من میں یہ مت سوچنا کہ مہاراج اس نے دوالیا کس نے یہ کر لیا کچھ مت سوچنا یہ سوچنا تھاکور تیری بڑی کرپا ہے بس پریم سے رہنا آمن سے رہنا